باب پانچ مگر اے بھائیو اس کی کچھ حاجت نہیں کہ وقتوں اور موقعوں کی بابت تم کو کچھ لکھا جائے اس واسطے کہ تم آپ خوب جانتے ہو کہ خداوند کا دن اس طرح آنے والا ہے جس طرح رات کو چور آتا ہے جس وقت لوگ کہتے ہوں گے کہ سلامتی اور امن ہے اس وقت ان پر اس طرح ناگہاں ہلاکت آئے گی جس طرح حاملہ کو درد لگتے ہیں اور وہ ہرگز نہ بچیں گے لیکن تم اے بھائیو تاریکی میں نہیں ہو کہ وہ دن چور کی طرح تم پر آ پڑے کیونکہ تم سب نور کے فرزند اور دن کے فرزند ہو ہم نہ رات کے ہیں نہ تاریکی کے پس اوروں کی طرح سونا رہیں بلکہ جاکتے اور ہوشیار رہیں کیونکہ جو سوتے ہیں رات ہی کو سوتے ہیں اور جو متوالے ہوتے ہیں رات ہی کو متوالے ہوتے ہیں مگر ہم جو دن کے ایمان اور محبت کا بختر لگا کر اور نجات کی امید کا خود پہن کر ہوشیار رہیں کیونکہ خدا نے ہمیں غزب کے لیے نہیں بلکہ اس لیے مقرر کیا کہ ہم اپنے خداوند عیسو مسیح کے وسیلے سے نجات حاصل کریں وہ ہمارے خاطر اس لیے موا کہ ہم جاکتے ہوں یا سوتے ہوں سب مل کر اسی کے ساتھ جیئیں پس تم ایک دوسرے کو تسلی دو اور ایک دوسرے کی ترقی کا باعث بنو چنانچہ تم ایسا کرتے بھی ہو اور اے بھائیو ہم تم سے درخواست کرتے ہیں کہ جو تم میں محنت کرتے اور خداوند میں تمہارے پیشوا ہیں اور تم کو نصیحت کرتے ہیں انہیں مانو اور ان کے کام کے سبب سے محبت کے ساتھ ان کی بڑی عزت کرو آپس میں میل ملاپ رکھو اور اے بھائیو ہم تمہیں نصیحت کرتے ہیں کہ بے قائدہ چلنے والوں کو سمجھاؤ کم حمتوں کو دلاسہ دو کم زونوں کو سبھالو سب کے ساتھ تحمل سے پیش آؤ خبردار کوئی کسی سے بدی کے عوض بدی نہ کرے بلکہ ہر وقت نیکی کرنے کے در پہ رہو آپس میں بھی اور سب سے ہر وقت خوش رہو بلا ناغہ دعا کرو ہر ایک بات میں شکر گزاری کرو کیونکہ مسئیسو میں تمہاری بابت خدا کی یہی مرضی ہے روح کو نہ بجھاؤ نبوتوں کے حقارت نہ کرو سب باتوں کو آزماؤ جو اچھی ہو اسے پکڑے رہو ہر قسم کی بدی سے بچے رہو خدا جو اتمنان کا چشمہ ہے آپ ہی تم کو بالکل پاک کرے اور تمہاری روح اور جان اور بدن ہمارے خداوند عیسو مسیح کے آنے تک پورے پورے اور بے عیب محفوظ رہیں تمہارا بلانے والا سچا ہے وہ ایسا ہی کرے گا اے بھائیو ہمارے باستے دعا کرو پاک بوسر کے ساتھ سب بھائیوں کو سلام کرو میں تمہیں خداوند کے قسم دیتا ہوں کہ یہ خط سب بھائیوں کو سنایا جائے ہمارے خداوند عیسو مسیح کا فضل تم پر ہوتا رہے